بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے سلطان نور الدین زنگی پارٹ سکسٹین ملک شاور کو دمشق آئے دو ماہ ہو رہے تھے لیکن دربار دمشق سے اس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا ملک شاور نے بارہ حضور علی میں پیش ہونے کی التجا کی لیکن اسے ہر بار انتظار کرنے کا حکم ہوا ملک شاور انتظار اور مسلسل انتظار کے کرب سے نڈھال ہو گیا تھا وہ ہاں یا نہیں میں دو ٹوک جواب چاہتا تھا تاکہ اگر دمشق سے مایوسی ہو تو وہ شاہ یورو شلم کے پاس جا کے قسمت آزمائی کرے سلطان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے امیر نجم الدین عیوب سے ملاقات کی درخواست کی لیکن نجم الدین عیوب نے ملاقات سے صاف انکار کر دیا ملک شاور کو بتایا گیا کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے تو وہ صرف امیر اسد الدین شیرکو ہے جو کہ دمشقی افواج کا سپے سالار ہونے کے علاوہ تمام عمراء نوریہ کا عمراء عمراء ہے بس ایک دن ملک شاور نے شاہی مہمان خانے سے جو اس کے لیے قید خانہ بنا ہوا تھا امیر شیرکو کو ایسی دردناک اور دل گداس درخواست لکھی کہ شیرکو اسے پڑھ کے بے چین ہو گیا ملک شاور نے اپنی درخواست کے آخر میں لکھا تھا کہ اگر سلطان شام اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو وہ اسے قتل کرا دیں کیونکہ ملک شاور کو سوائے دمشق کے دربار کے اور کسی جگہ سے مدد حاصل نہیں ہو سکتی شیرکو اسی وقت شاہی محل پہنچا اور ملک شاور کی درخواست سلطان کے سامنے رکھ دی سلطان نور الدین جنگی کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا مصر کا یہ معذول وزیر بہت چالاک معلوم ہوتا ہے جو شخص جنگی اخراجات کی ادائیگی کے ساتھ ملک کی آمدنی کا ساڑھے تین فیصد حصہ بھی ادا کرنے کا اکدم وعدہ کر لے اس کی بات کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے سلطان معظم کا اندازہ بلکل درست ہے شیرکو نے جواب دیا حکم عالی ہو تو اسے آزاد کر دیا جائے نہیں شیرکو وہ خطرناک اور چالاک آدمی ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا سلطان شیرکو کو جواب دے کر چھت کو گھورنے لگا شیرکو چپ ہو کے رہ گیا حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ ملک شاور کو آزاد کر دیا جائے شیرکو کا کام ختم ہو گیا تھا لیکن اب سلطان کی اجازت کے بغیر وہ جا بھی نہیں سکتا تھا سلطان دیر تک خیالات میں الجا رہا پھر شاور کی مدد کرنا کوئی مشکل بات نہ تھی لیکن اسے یقین تھا کہ مصر پر حملہ ہوتے ہی شاہ یوروشلم زرگام کی مدد کو پہنچ جائے گا اس طرح اسے مصر اور یوروشلم دونوں طاقتوں سے بیق وقت جنگ کرنا ہوگی شیرکو ہمیں مصر سے کسی تازہ خبر کی امید ہے سلطان نے خیالات سے واپس آتے ہوئے کہا اس مسئلے پر ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے تم جا سکتے ہو اجازت ملتے ہی شیرکو نے رخصتی سلام کیا اور باہر آ گیا وہاں سے وہ ملک شاور کے پاس پہنچا ملک شاور امیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا امیر محترم آپ نے اس غریب الوطن کے پاس آنے کی زہمت گوارہ فرمائی میں اس کے لئے امیر کا شکر گزار ہوں امیر نے کھڑے کھڑے جواب دیا ملک شاور آپ کو صرف ایک ہفتہ اور انتظار کرنا ہوگا امید ہے کہ اس ہفتے آپ کو ضرور جواب مل جائے گا امید ہو تو میں ایک ہفتے کیا ایک سال انتظار کر سکتا ہوں ملک شاور نے مردہ آواز میں جواب دیا امیر کی یہ کیا کم مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ہفتے کی امید دلائی ہیں فکر نہ کیجئے ملک شاور اللہ بہتر کرے گا اس کے ساتھ ہی امیر شیرکو شاہی مہمان کھانے سے باہر آ گیا دوسرے دن جب صرف شیرکو سلطان کے پاس تھا تو سلطان نے فوری بات چھڑی شیرکو ہمیں ملک شاور کی قوت برداشت پر تاجب ہیں ہم نے اسے مہمان کھانے میں رکھ کر دراصل اس کے صبر و تحمل کا امتحان لیا تھا مگر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس نے محض ایک امید پر اس قدر صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور انتظار کے قرب سے گزرتا رہا سلطان معظم ملک شاور نے واقعی انتظار کی حد کر دی اور اب بھی وہ نا امید نہیں ہے شیرکو نے سلطان سے اتفاق کیا سلطان نے پھر چھت کو گھورنا شروع کر دیا شیرکو چپ چاپ کھڑا رہا کچھ دیر بعد سلطان نے سر گھوما کر کہا ملک شاور اگرچہ قابل اعتماد نہیں اور مصر تک پہنچنے کے لیے ہمارے لسکر کو آگ اور خون سے کھیلنا ہوگا لیکن مصر کو زرغام جیسے ناتجربہ کار گلام کے قبضے میں نہیں رہنا چاہیے اس سے کسی وقت بھی کوئی بڑی غلطی سرزد ہو سکتی ہے سلطان کے مو سے نکلی ہوئی بات سچ ہو گئی ایک ہفتہ بھی نا گزرا تھا کہ مصر سے آنے والے مخبر نے سلطان کو خبر دی کہ مصر اور یروشلم میں جنگ چھڑ گئی ہے اس وقت سلطان کے قریب شیرکو کے علاوہ دو تین اور امیر موجود تھے جنگ میں پہل کس نے کی سلطان فکر مند ہو گیا تھا آلی جا جس وقت میں مصر سے چلا ہوں اس وقت مصری لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا تھا مخبر نے سادگی سے بتایا سلطان نے سخت نظروں سے مخبر کو دیکھا تم نے مصری لشکر کو صرف جاتے دیکھا تھا یا مصر اور یروشلم کے لشکروں کو لڑتے دیکھا تھا سلطان علی وقار جب میں یروشلم سے گزرا تو میں نے یروشلم کے لشکر کو مصری سرحد کی طرف جاتے دیکھا تھا مخبر کا جواب اب بھی مبہم تھا ہوش کی باتیں کر سلطان بگڑ گیا تم نے مصر کا لشکر دیکھا یروشلم کا لشکر دیکھا مگر جنگ ہوتے نہیں دیکھی ہو سکتا ہے کہ ان میں صلاح ہو گئی ہو جی علی جا صلاح بھی ہو سکتی ہے مخبر گھبرا گیا تمہیں جاسوس کے اہم عہدے سے سبک دوش کیا جاتا ہے سلطان نے اس کی ملازمت پر خط تنسیق پھیر دیا دو لشکروں کو متحرک دیکھ کر یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں ٹکرا جائیں لیکن انہیں دیکھ کر یہ کہنا کہ ان میں جنگ چھڑ گئی ہے یہ بات لگو اور غیر ذمہ دارانہ ہے پھر سلطان نے شرکوں کو مخاطب کیا تو اسے ملازمت پر بحال کر دیا جائے ورنہ اسے دوبارہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے شرکوں نے جاسوس کو ایک گلام کے حوالے کر دیا کہ اسے قید خانہ بھیج دیا جائے جاسوس خود اپنی غلطی سے قید خانہ پہنچ گیا اس نے یہ صحیح کہا تھا کہ مصری لشکر سرحد کی طرف جا رہا ہے اور اس کا یہ کہنا بھی درست تھا کہ یوروشلم کا لشکر مصر کی طرف کوچھ کر رہا تھا دو لشکروں کا ایک دوسرے کی طرف روانہ ہونا جنگ شروع ہو گئی ہے یقیناً غلطی تھی جس کا نتیجہ جاسوس کو بھگتنا پڑا اس لئے اس دور کا مشہور کول ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں بغیر تصدیق کیے کوئی بات مت کرو کیونکہ بادشاہ تلون مزاج ہونے میں کبھی غلط بات سن کے انعام دیتے ہیں تو کبھی سچ بات پر ناراض ہو کر سولی پر چڑھا دیتے ہیں جلد باز جاسوس قید خانہ پہنچ گیا مگر اس کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی یروشلم کے بادشاہ مالرک نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا کہ اس کی سفارت کو زرغام نے دار الوزارت میں گھسنے بھی نہیں دیا مصریوں انخواست کر زرغام کے اس جرت پر وہ جھلا اٹھا اور فوراں فوجیوں کو درست کر کے مصریوں پر لشکر کشی کے لئے چل پڑا زرغام کو اس کے گرور نے اس قدر خود سر کر دیا تھا کہ وہ یروشلم کی سفارت کو ذرا بھی خاطر میں نہ لیا لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ شاہ یروشلم اسے معاف نہ کرے گا اور اطلاع پاتے ہی مصر پر چڑھ دوڑے گا اس نے اپنے عمرہ کو غلط یا صحیح طریقے سے اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور وہ یروشلم کو خراج ادا کرنے سے منکر ہو گئے تھے زرغام ان کے جوش سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس لئے اس نے دونوں بھائیوں کی سرکردگی میں ایک لشکر سرحد کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ عیسائیوں کو سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے یروشلم اور مصر کے لشکر بڑھتے بڑھتے بلبیس کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئے یروشلم کے لشکر کی کمان خود شاہ ایمالرک کر رہا تھا اس نے بلبیس پہنچتے ہی مصریوں کے سامنے مورچے لگا دیئے مصری پہلے پہنچ گئے تھے اس لئے وہ بہتر جگہ پر مورچہ بند تھے شاہ یروشلم کو مصریوں پر تاجب ہو رہا تھا شاہ یروشلم سے مقابلے کا تصور بھی کر سکے لیکن آج مصری فوج ان کے مدد مقابل تھی شاہ یروشلم نے احتیاط کے طور پر مصری لشکر کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا یروشلم کا نمائندہ نیزے پر سفید کپڑا باندھ کر اپنے لشکر سے نکلا مصریوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی اور نمائندے کو فخر الدین اور نصیر الدین کے کھیمے میں پہنچا دیا نمائندے نے دو سرداروں کو کھیمے میں دیکھ کر تاجب کیا پھر بولا میں شاہ یروشلم کے نمائندے کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میں سے مصر کے وزیر آزم کون ہیں نصیر الدین نے جواب دیا وزارت اماد کاہرہ میں ہیں ہم دونوں وزارت کے بھائی اور اس لشکر کے سپے سالار ہیں تمہیں جو کہنا ہے وہ کہہ سکتے ہو نمائندے نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا شاہ معظم نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کا مصر سے کوئی اختلاف نہیں انہیں صرف مقررہ خراج چاہیے خراج ادا کر دیا جائے تو یروشلم کا لشکر یہیں سے واپس ہو جائے گا نصیر الدین نے اس کا مذاق اڑایا تمہارے شاہ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مصر کا کلمدان وزارت اس وقت ہمارے محترم برادر امیر ملک زرغان کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں مصریوں کی قسمتیں ہیں ایک وقت تھا کہ مصری تمہارے شاہ کو خراج ادا کرتے تھے لیکن وقت یقصہ نہیں رہتا اب حکومت ہمارے بھائی کے پاس ہے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یروشلم کے بادشاہ کو الفاظ کی زبان یا تلوار کی زبان سے سمجھایا جائے کہ مصر کی طرف سے خراج ادا کرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر چاہے یروشلم ہم سے دوستی کے خواہ ہیں تو لشکر واپس لے جائیں ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے ورنہ اگر ہم نے ایک بار تلوار نیام سے باہر نکال لی تو پھر ہماری تلوار اس وقت تک میان میں واپس نہیں جائیں گی جب تک وہ خراج جو مصر سے اب تک وصول کیا تھا وہ تمام خراج واپس نہیں کیا جاتا یروشلم کا نمائندہ اس قدر سخت الفاظ اور لہجہ برداشت نہ کر سکا اس نے جواب دیا مصری لشکر نے ابھی یروشلم کی تلوار کی کارٹ نہیں دیکھی خداوندی یسو مسیح کی قسم اگر ہماری تلوار بے نیام ہو گئی تو مصریوں کے خون کے دریاب بہ جائیں گے بستیاں ویران اور شہر قبرستان بن جائیں گے چپ ہو جا بدزبان فخر الدین نے نمائندے کو ڈھاٹا اگر تو شاہی نمائندہ نہ ہوتا تو اب تک تیرا سر کلم کیا جا چکا ہوتا جاؤ اور شاہی یروشلم سے کہہ دے کہ اپنی خیر چاہتا ہے تو چپ چاپ یروشلم واپس چلا جائے ورنہ بل بیس اس کا اور اس کے لشکریوں کا قبرستان بنے گا نمائندہ بدزبان ہونے کے ساتھ ساتھ مو زور بھی تھا اس نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جس لشکر کے سالار اس قدر مغرور ہوں وہ لشکر میدان جنگ میں کتنی دیر ٹھہرے گا اے مصر والو تم نے یروشلم کے خاص نمائندے کی توہین کی ہے اس کا بدلہ تم سے میدان جنگ میں لیا جائے گا نمائندہ خیمے کے باہر آیا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر میں واپس چلا گیا جس طرح دمشق کا سلطان مصریوں سے جنگ کرنے سے ہچکچا رہا تھا اسی طرح یروشلم بھی مصر سے کھلی ہوئی جنگ سے گریز کر رہا تھا وہ فوج لے کر مصر پر اس لیے چڑھ دوڑا تھا کہ مصر اس سے خوف زدہ ہو کر بغیر جنگ و جدل کے تہوان ادا کر دے گا اور وہ یروشلم واپس ہو جائے گا اس لیے اس نے پہلے مسالحتی طریقہ اختیار کیا اور اپنا نمائندہ بھیج کر کھراج طلب کیا لیکن زرغام کی دونوں بھائی ملک شاور کو شکست دے کر اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ وہ کسی طاقت کو خاطر میں نہ لاتے تھے احمالرک شاہ یروشلم نے مصری سپے سالار کا جواب سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے اسی گھڑی تبلے جنگ بجوا دیا مصری فوج کو تو جنگ کے لیے بھیجا ہی گیا تھا نصیر الدین اور فخر الدین نے تبلے جنگ کی آواز سنی تو جواب میں مصری لشکر میں بھی تبلے جنگ بجا دیا گیا تبلے جنگ یا جنگ کا نکارہ بجنے کا مطلب ہوتا تھا اعلان جنگ دونوں طرف صف بندی ہو چکی تھی مصریوں یروشلم والوں کے لڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا وہی میمنہ میسرہ اور قلب دونوں طرف اسی ترتیب سے فوجیں سفارہ ہوئی تھی شاہ مالرک قلب فوج میں تھا اس نے پہلے قلب کو بڑھنے کا حکم دیا عیسائی قلب نے ایسی زبردست یلغار کی کہ مصری قلب کو تھوڑا سا پسپا ہونا پڑا لیکن وہاں نصیر الدین اور فخر الدین موجود تھے انہوں نے فوجیوں کے دل بڑھا کر انہیں جمع دیا پھر جوابی حملہ کیا ان کا جوابی حملہ بھی تیز تھا وہ نہ صرف اپنی جگہ واپس آ گئے بلکہ عیسائیوں کو دباتے ہوئے ان کے لشکر میں گھس گئے بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی ایک کا میمنہ دوسرے کا میسرہ اور دوسرے کا میسرہ پہلے کے میمنے میں بھیڑا ہوا لڑ رہا تھا قلب قلب کے سامنے تھا چار گھنٹے کی مسلسل شدید جنگ مصریوں نے بڑے حوصلے سے لڑی لیکن مصری لشکر میدان جنگ کا عادی نہ رہا تھا فاطمی خلیفہ اپنی حریم خلافت میں سمٹ گیا تھا اور اس کے اختیارات پر مصر کے وزیراعظم نے قبضہ کر رکھا تھا مصر پر یروشلم کا اثر اور اصوخ بڑھ گیا تھا اور خراج ادا کرنے کی وجہ سے مصری گہر شعوری طور پر یروشلم کو مصر سے زیادہ طاقتور ملک سمجھنے لگے تھے یہی وجہ تھی کہ چار گھنٹے کے بعد مصری لشکر میں سستی کے آثار نظر آنے لگے اور مکمل شکت سے بچنے کے لیے زرگام کے دونوں بھائیوں نے پسپائی اختیار کی دوسری طرف آغازے جنگ کے وقت احمالرک شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ مصری لشکر دو گھڑی بھی میدان میں نہ ٹھہر سکے گا لیکن مصریوں نے جس شدت سے حملہ کیا اور مدافعت میں جس نظم کا ثبوت دیا اس سے احمالرک کا خیال بدل گیا چنانچہ جب مصری لشکر نے پسپائی اختیار کی تو احمالرک نے ان پر اکدم دباؤ ڈالنے کی بجائے آہستہ آہستہ تحقب شروع کیا اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس کا لشکر بھی گھیرے میں نہ آ جائے یا پھر مصری کہیں پلٹ کر حملہ نہ کر دیں احمالرک کے اس رویے سے مصریوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ بغیر کسی جان نقصان کے محفوظ مقام تک پسپا ہو گئے کاہرہ میں جب زرگام کو شکست کی خبر ہوئی تو تل ملا اٹھا اور کاہرہ سے ایک تازہ دم لشکر لے کر بھائیوں کی مدد کو روانہ ہوا شاہ یوروشلم بہت سنبھل سنبھل کے آگے بڑھ رہا تھا اس لیے دونوں لشکروں میں کافی فاصلہ ہو گیا تھا زرگام وہاں پہنچا تو چند امیروں نے اسے ایک اور مشورہ دیا اس سے شاہ ایمالرک کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا تھا لیکن یہ ایک انسانیت سوز حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے مصری عوام کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی اس لیے اس نے شاہ ایمالرک سے بچنے کے لیے عوام دشمن تدبیر پر عمل کرنے کا حکم دے دیا مصر کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب ملکوں میں ہوتا تھا حالانکہ مصر میں بارش کا نام و نشان نہ تھا دراصل یہ تمام زرخیزی اور شادابی مصر کے دریائے نیل کی وجہ سے تھی دریائے نیل میں جون سے ستمبر تک سہلاب آتے تھے لیکن ان سہلابوں کی یہ صفت تھی کہ دریائے اپنے کناروں سے باہر نہ نکلتا تھا اور مصر والے بڑے ہوئے پانی کو نہروں کے ذریعے پاشی کے کام میں لاتے تھے اور اگر پانی کناروں سے نکلتا بھی تھا تو اس سے زمین خود بخود سہراب ہو جاتی تھی اور مصر میں دریائے کے اردگرد کے تمام علاقے کھیتوں میں تبدیل ہو کر لہلہانے لگتے تھے مصر کی کامیاب زرات اور سرسبزی کا یہی راز تھا مصر کا بچہ بچہ اس راز سے واقف تھا چنانچہ زرگام نے اس سے نہائیت کامیاب فائدہ اٹھایا شاہی جروشلم نے ستمبر 1163 عیسوی میں مصر پر حملہ کیا تھا اس وقت دریائے میں سہلاب آیا ہوا تھا اور سہلاب کے پرجوش دھارے کنارے سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ایسے میں زرگام نے حکم دیا کہ دریاء کے تمام بند اور سنگی پشتے دار راستے توڑ دیے جائیں لشکر پہلے ہی محفوظ مقام تک سمٹ چکے تھے بند اور سنگی پشتے ٹوٹتے ہی سہلاب کا ریلے دار پانی توفانی موجوں کی طرح چاروں طرف پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا آبادی اور کیا کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب گئے اور بہ گئے پتہ نہیں کتنی زندگیاں موت کے موں میں چلی گئیں اجناس اور دوسرے سامان کا نقصان الگ ہے کیونکہ ملک کا تقریبا نصف حیصہ گہرے پانی میں ڈوب گیا تھا زرگام کو یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ اس کا تاقب کرنے والا لشکر آگے نہ بڑھ سکا اور شاہی یوروشلم کو واپس جانا پڑا بہرحال یہ ایک جنگی چال یا فوجی حکمت عملی تھی جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے اس ترکیب سے زرگام نے وقتی طور پر تو شاہی یوروشلم کو واپس جاننے پر مجبور کر دیا لیکن اس سے کاہرہ اور دور و نزدیک کی کئی آبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں شاہی محلات میں اس فتح کا زبردست جشن منائے گیا زرگام کی گردن غرور سے کچھ اور ٹیڑی ہو گئی لیکن خدا کو کسی کا غرور پسند نہیں اور نہ مگرور کو وہ ماف کرتا ہے زرگام کو بگلے بچاتے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دمشق سے آنے والے مسافروں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی ایک تاجر نے بیان کیا دمشق میں آج کل زبردست فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں دوسری خبر یہ اڑی سلطان دمشق عیسائیوں سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک افواہ یہ تھی مصر کا وزیراعظم ملک شاور دمشق پہنچ چکا ہے اور سلطان دمشق کا مہمان ہے یہی افواہ سب سے زیادہ خطرناک تھی جس نے زرگام کی نیندیں حرام کر دیں اس کے تمام سردار جو اب تک فتح کے جشن سے مخمور ہو رہے تھے ان کے بھی ہوش جاتے رہے اب یہ محض ایک افواہ تھی لیکن دوسرہ ہی ہفتے دمشق سے آنے والے ایک مصری جاسوس نے تصدیق کی وزارت امام حقیقت ہے کہ غدار ملک شاور دمشق میں ہیں وہ شاہی مہمان کھانے میں ٹھہرا ہے میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زرگام نے فکر مند نظروں سے اسے دیکھا کچھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک شاور اور سلطان شام میں کیا تیہ ہوا وزیر محترم جاسوس نے عدب سے کہا پرانے دانشوروں کا قول ہے کہ شاہی دربار میں جوٹ بات کہنا اور موت کو آواز دینا ایک ہی بات ہے اس لئے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے ملک شاور اور سلطان کی گفتگو خود سنی ہے لیکن ان گنہگار کانوں نے دمشق کے کہوہ خانوں میں باتیں کرتے سنا ہے کہ ملک شاور روز سلطان کی خوش آمد کرتا ہے کہ اس کی فوجی مدد کی جائے لیکن سلطان اسے روز ڈانٹ دیتا ہے اور کیا سنا تم نے زرگام نے بیچینی سے پوچھا وزیر اعلی مقام جاسوس نے بتایا کہوہ خانے کے لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان نے انکار کر دیا ہے لیکن اس کے امیر چاہتے ہیں کہ ملک شاور کی ضرور مدد کی جانا چاہیے یہ خیال کہوہ خانے کے بیٹھنے والوں کا ہے یا تمہارا زرگام کا انداز ناگوارسہ ہو گیا تھا وزارتِ ماب میرا خیال ہے کہ سلطان اس غدار ملک شاور کی کوئی مدد نہیں کرے گا جاسوس نے زرگام کا رخ دیکھ کر فوراں بات پلٹ دی اگر ملک شاور کو مدد نہیں ملتی تو وہ وہاں ٹھہرا ہوا کیوں ہیں زرگام نے خود کلامی کی انداز میں کہا لیکن جاسوس نے سن لیا یہ بات واقعی گور کرنے کی ہے جاسوس کے موز سے ایک دم نکل گیا تمہارے گور کرنے کی نہیں بلکہ یہ بات ہمارے گور کرنے کی ہے زرگام نے قدرِ غصے سے کہا تم جا سکتے ہو جاسوس چلا گیا اور ساتھ میں زرگام کا ایش و آرام بھی لے گیا اس نے فوراں گروہ برکیہ کا اجلاس طلب کیا یہ اجلاس دو دن تک مسلسل جاری رہا گروہ برکیہ کو اب اپنی موت نظر آ رہی تھی سب سے زیادہ زرگام پریشان تھا اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے خامکہ شاہی یروشلم سے بگاڑ پیدا کیا اگر ملک شاور کو دمشق سے فوجی مدد مل گئی اور اس نے مصر پر حملہ کر دیا تو وہ شاہ سے کس موز سے مدد مانگے گا دو دن کے بحث و مباحثے کے بعد یہ تہہ ہوا کہ شاہی یروشلم سے فوراں رابطہ قائم کیا جائے اور جس شرط پہ بھی ہو سکے یروشلم سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے جائیں اب سوال یہ تھا کہ شاہی یروشلم سے گفتگو کرنے کون جائے گا زرگام نے اس کی سفارت سے بھی ملنا گوارہ نہیں کیا تھا اس لیے وہ تو شاہی یروشلم کو براہ راست مخاطب نہیں کر سکتا تھا نصیر الدین اور فخر الدین نے بھی میدان جنگ میں شاہی یروشلم کے نمائندے کو بڑا سخت جواب دیا تھا اس لیے وہ دونوں بھی یروشلم جانے سے کترہ رہے تھے لیکن وہ جو کہا ہے کسی نے کہ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے اس لیے زرگام نے فیصلہ کیا کہ اس کا بھائی فخر الدین یروشلم جائے گا اور وزارت امام کی نمائندگی کرے گا شاہی یروشلم نے پہلے تو اس بد اخلاقی کا بدلہ لیا جو مصر کے وزیراعظم نے یروشلم کی سفارت کے ساتھ ربا رکھا تھا فخر الدین پچاس سواروں کو ساتھ لے کر بھاگم بھاگ یروشلم پہنچا امالرک شاہی یروشلم کو مصری سردار کے یروشلم آنے کا مقصد سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا اس کے جاسوسوں نے بھی اسے مطلع کر دیا تھا کہ ملک شاور دمشق پہنچا ہے اور سلطان شام سے فوجی مدد مانگ رہا ہے اس کے جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان اسے مدد دینے پر آمادہ نہیں اس سے شاہی یروشلم کو دمشق کی طرف سے جو خطرہ پیدا ہوا تھا مادوم پڑ گیا اس کے اس خیال کو ایک اور بات سے بھی تقویت پہنچتی تھی دمشق اور مصر کے درمیان یروشلم حائل تھا اگر دمشق کا لشکر مصر روانہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع شاہی یروشلم کو ہو جائے گی اور شاہ اس لشکر کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا اس لیے وہ اپنی جگہ پر مطمئن تھا کہ سلطان دمشق ملک شاور کی کوئی مدد نہیں کرے گا چنانچہ جب یروشلم پہنچ کر فخرودین نے شاہ سے ملاقات کی درخواست پیش کی شاہ کی طرف سے اسے جواب دیا گیا کہ شاہ اس وقت مصروف ہیں اس لیے فخرودین کو کم از کم ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا فخرودین یہ جواب سن کر بوخلا اٹھا ایک ہفتہ تو بڑی بات تھی اسے ایک ایک لمحہ پہاڑ گزر رہا تھا دوسرے دن اس نے پھر درخواست کی مگر ادھر سے انتظار کا حکم ہوا تیسرے دن فخرودین نے شاہ کو ایک تحریری درخواست کی جس میں اپنے آنے کا مقصد گول مول الفاظ میں بیان کیا مگر شاہ یوروشلم پھر بھی آمادہ نہ ہوا آخر فخرودین نے چند امیروں کو درمیان میں ڈالا پھر اسے دربار میں حاضری کا حکم ہوا دربار میں بھی شاہ یوروشلم کا رویہ تل خورتون تھا شاہ معظم فخرودین نے سر جھکا کے کہا میں اپنے آنے کے مقصد پر اپنی درخواست میں اشارہ کر چکا ہوں فخرودین یہ مت بھولو کہ تم شاہ یوروشلم کے دربار میں ہو شاہ نے اس کی بات کٹ دی ہمیں تمہارے اشارے سمجھنے کا وقت نہیں صاف بیان کرو تم کیا چاہتے ہو آلی جا فخرودین نے آجزی سے کہا سلطنت مصر اس وقت سخت مشکل میں ہیں اگر شاہ نے وزارت امیاب کی فوجی مدد نہ کی تو خطرہ ہے کہ ملک شاور شامی فوجوں کی مدد سے مصر پر قبضہ کرے گا اور مصر ہمیشہ کے لیے سلطان دمشقہ گلام ہو جائے گا تمہارے وزارت امیاب کو اس خطرے کا اس وقت احساس نہ ہوا جب ہماری سفارت خراج وصول کرنے گئی تھی اور اسے دار الوزارت میں داخلے کی بھی اجازت نہ ملی تھی شاہ درست فرماتے ہیں فخرودین نے اور زیادہ آجزی سے کہا وزارت امیاب کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ اس کے لیے معذرت کھا ہیں خراج کے لیے وزارت امیاب نے کیا کہا ہے شاہ کا لہجہ اب بھی تن تھا خراج کی رقم میں ساتھ لے کر آیا ہوں فخرودین نے فوراں کہا وزارت امیاب نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ شاہ یوروشلم اس وقت ان کی مدد فرمائے خراج کی رقم ڈیڑ گونی کر دی جائے گی خراج کی رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی جائے شاہ نے حکم دیا وزارت امیاب کی پیشکش پر گور کیا جائے گا تمہیں جلد ہی جواب دیا جائے گا شاہ اٹھ کر محل میں چلا گیا فخرودین مو دیکھتا رہ گیا پھر اس نے شاہ یوروشلم کے حکم کے مطابق خراج کی رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دی اور انتظار کرنے لگا اسے انتظار کرتے دو ہفتے گزر گئے اس دوران اس نے ایک ایک امیر اور سردار کی خوشامت کی کہ اسے شاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے لیکن اس کی بات پر کسی نے دھیان نہ دیا فخرودین انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا کہ یوروشلم میں ایک افواہ اڑی سلطان شام نے عیسائی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے یوروشلم میں افرا تفری مچ گئی شاہی یوروشلم نے فوراں ایک لشکر کو ترتیب دیا اور اسے اپنے شمالی علاقوں کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا پھر ایک اور افواہ اڑی شامی لشکر سہرہ عبور کر کے مصر کی سرحد کے قریب پہنچ گیا ہے ہر شخص انگوشت بدندہ تھا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا